السلام علیکم عید مبارک کیسے ہیں آپ سب آپ لوگوں کی ایت کیسے گزر رہی ہے آج ہم بنائیں گے بیف کوفتے کسالن بہت ہی مزیدار ہوتا ہے ایزی ہوتا ہے ٹرائے ضرور کیجئے گا ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا بیل آئیکن دبانے سے آپ کو میری ویڈیو سب سے پہلے ملیں گی انگریڈینٹس ہو جائیں گے ہاف کیجی یا فائیو ہنڈرڈ گرام بیف کیمہ گرین چنلی پیسٹ ون ٹیبل سپون ون ون ٹیبل سپون جنجر گارلک پیسٹ ون ٹیبل سپون کریینڈر اور ون ٹیبل سپون پیاس جو ہے گرائنڈ کر کے لے لی ہے اس کا پانی نکال لیا ہے سٹوینڈ کر لیا ہے اور جو پیاس کا پانی بچے گا وہ یہاں پر میں نے لے لیا ہے جو کہ ہم مسالوں میں اٹ کریں گے آئیل ہاف بول یا دو کف کیر آئیل ایک پاؤ دہی دے لیں گے جس میں سے 2 ٹیبل سپون دہی کو سٹوینڈ کر کے کفت میں یوز کریں گے ونین ہاف آنین لے لیں گے اس کو پتکی پتکی کٹ کر لیں گے اس کو ہم پرائے کریں گے اور یہاں پر میں شان کا کفتہ مسالہ یوز کروں گی ہاف پیکٹ چاہے گا آپ کوئی بھی مسالہ دے سکتے ہیں کسی بھی برینڈ کا چلیں آپ کفتے بنانے کے لیے تیاری کر لیتے ہیں یہاں پر میں مارن ہاف ٹیبل سپون کوفت مسالہ ایک پر رہی ہوں اور ساتھ ہی میں 2 ٹیبل سپون جو ہے دہی لے لیا ہے اس کو سٹوینڈ کر لیا ہے باقی کانی جو ہے وہ ڈسکارٹ کر دیں گے اور جو دہی ہے وہ ایک کر رہی ہوں یہاں پر میں گرین چلی پیسٹ جو ہم نے دیا تھا وہ پورا ایک کر دیں گے اور لیسن ادرک کا جو پیسٹ تھا وہ ہم ہاف ہاف ایک کر لیں گے باقی جو جنجر گرلک پیسٹ بچے گا وہ ہم سالن میں اٹ کریں گے اب جو انین پیسٹ تھا اور کوری اینڈر تھا وہ اٹ کر دیں گے چلیں بلوپ سپین لیتے ہیں اور اچھی طرح سے مکس کر لیں گے تاکہ جتنے بھی مسالے ہیں وہ اچھی طرح سے سب جگہ مکس ہو جائیں دیکھیں مسالے جو ہیں وہ اچھی طرح سے مکس ہو چکے ہیں اب اسے سٹیج پہ کیا کریں گے اوئل لیں گے چھوڑا سا اپنے ہاتھ پہ لگائیں گے اور جتنی آپ کو سائز کی بولز بنانی ہے میٹ بولز آپ کو سائز کی بنا لیں میں یہاں پہ میڈیم سائز دے رہی ہوں آپ کے مرضی ہے آپ جس سائز کا بنایں لبز پہنے اس نے نہیں پہنے کیونکہ پھر بول سائز نہیں بنتا بس اب اسی طرح سے ہم میٹ بولز بناتے جائیں گے اور ایک سائز پہ رکھتے جائیں گے اچھے جب تک ہم مسالہ بنایں گے تب تک ہم جو میٹ بولز ہیں وہ فریزر میں رکھ دیں گے تاکہ اچھی طرح سے سیٹل ڈاؤن ہو جائیں بس اب میٹ بولز کو فریزر میں رکھ دیں گے بنا کے اور چلیں سالنگ کی طرف چلتے ہیں ایک پین لے لیں گے اس کو اچھی طرح سے گرم کرنے کے پاس آئیٹ ایٹ کر دیں گے جتنا بھی ہم نے دیا تھا آئیٹ جب اچھی طرح سے گرم ہو جائے گا تو دیکھیں یاز ایٹ کر لیں گے پیاس کو اچھی طرح سے پھیلا دیں گے اور آئی فلیم پہ ہم فرائے کریں گے پیاس کو ہم نے گولڈن براؤن ہونے تک پکانا ہے جیسے ہی پیاس کا کلر پنک ہوگا ہم سٹوف میڈیم لو کر دیں گے تاکہ جلے نہیں دیکھیں پیاس کا کلر کچھ پنک ٹائپ سا ہو چکا ہے اس سٹیج پہ ہم فلیم میڈیم کر دیں گے اور بار بار مکس کرتے جائیں گے تاکہ لگے نہیں دیکھیں جب پیاس کا کلر اس طرح کا ہو جائے تھوڑا براؤن ہو جائے تو سٹوف آف کر دیں گے اور بس تھوڑا تھوڑا مکس کرتے جائیں گے اور جب اس طرح کا کلر آت جائے گا گولڈن براؤن میرے میں اس کو سٹرین کر لیں گے اور نکال لیں گے پھیلا دیں گے ایک پیپر پر یا آپ پیڈپینڈ کرتا ہے یا آپ پلیٹ میں نکال لیں گے پیاس نکال لیں گے بس پیاس درائے ہونی چاہیے پیاس جو ہم نے پیاس کا پانی رکھا تھا اس میں ہم جتنا بھی مسالہ ہے پیاس کے پانی میں اس لیے ایڈ کریں گے تاکہ جو پانی ہے وہ ضائع نہ ہو بس اب اچھی طرح سے میکس کر لیں گے لنپ فری اور ساتھی میں جو لیسن ادرک کا ہاف فیس بچا تھا وہ بھی ایڈ کر دیں گے میکس کر لیں گے اچھی طرح سے دیکھیں جو پیاس کا آئل بچا تھا اس میں ہم مسالہ ایڈ کر دیں گے اور ہائی فریم پہ ٹو اور ٹری منٹس کیلئے ہم سوٹے کریں گے میکس کرتے جانا ہے تاکہ مسالہ جو ہے وہ جلے نہیں شان کا مسالہ یا باکسز کا مسالہ میں اس لیے یوز کر لیتی ہوں کیونکہ جب ہم خود گھر کے مسالے یوز کرتے ہیں تو اتنا اچھا ٹیسٹ نہیں آتا ہے تو میں شان کا یا کسی اور بین کا مسالہ یوز کر رہتی ہوں اس کے ساتھ تھوڑی مسالے کی ایڈیٹنگ کر دیتی ہوں تو ٹیسٹ جو ہے وہ بہت اچھا آتا ہے اب دیکھیں یہاں پہ دھائی ایڈ کر دیں گے جو ہم نے دیا تھا اچھی طرح سے پھیٹ کے میکس کر دیں گے اچھی طرح سے تاکہ جو دھائی ہے وہ مسالے میں اچھی طرح سے میکس ہو جائے اب دیکھیں مسالے والا جو بول تھا اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کر کے میکس کر دیں گے اور وہی پانی دھائی والے بول میں ایڈ کر کے اچھی طرح سے میکس کر کے پانی جو ہے وہ سالن میں ایڈ کر دیں گے تاکہ جو تھوڑا تھوڑا دھائی ہے اور مسالہ ہے وہ ضائع نہ ہو اچھی طرح سے اب میکس کر دیں گے میکس کرتے جائیں گے تاکہ جو دھائی اور مسالہ ہے وہ اچھی طرح سے میکس ہو جائے اب دیکھیں ہائی فلین پہ ہمیں بھونتے جانا ہے جب تک اوائل اوپر آ جائے گا اوائل اوپر آنے کے بعد ہم تھوڑا سا پانی اور ایٹ کریں گے اور پانی کو تھوڑی دیر اور پکائیں گے اور اس کے بعد گفت ایٹ کریں گے دیکھیں اوائل اوپر آ چکا ہے اس سٹیج پر دو سے تین ٹیبل سپون اندازے سے ہم پانی ایٹ کر دیں گے اچھی طرح سے میکس کر دیں گے اب تقریباً دو سے تین منٹ کے لیے مسالے کو اور پکانا ہے دیکھیں اس سٹیج پر آئل جو ہے وہ اچھی طرح سے اوپر آ چکا ہے اس سٹیج پر یہاں پر دو کا پانی میں ایٹ کروں گے اور بوائل آنے کا ویٹ کریں گے کور کرنے گے بس ایک دو منٹ میں بوائل آ جائے گا دیکھیں تقریباً دو منٹ ہو چکے ہیں اچھی طرح سے بوائل ہونے لگا ہے سالن اس سٹیج پر ہم جو میٹ بولز ہمیں لیے تھے وہ ایٹ کرتے جائیں گے میٹ بولز اس طرح سے ایٹ کرنا تاکہ وہ پورے جو ہیں اگر آپ کے شیلو ہو رہے ہیں تو آپ پتیڑی یا جو پین آپ نے دیا ہے وہ چینج کر لیجئے گا یہاں پہ بھی میں نے چینج کیا ہے تقریباً تین سے پانچ منٹ کے لیے کور کر کے پکا لیں گے میڈیم فلین پہ اب دیکھیں پانچ منٹ ہو چکے ہیں اس سٹیج پہ جو ہم نے پیاس تھی اچھی طرح سے پرائی کی تھی اس کو اچھی طرح سے کر دیں گے وہ ایٹ کر دیں گے اور اس طرح سے مکس کرتے جانا ہے زیادہ چمٹ چلائیں گے تو میٹ بولز جو ہیں وہ ٹوٹنے ہیں تو اس طرح سے آرام آرام سے کرنا ہے فرائیڈ انینز ایٹ کرنے کے بعد یہاں پہ کیو رائٹ کریں گے ون ٹیبل سپون اس سے یہ جو ہے خوشبو بھی اچھی سی آ جاتی ہے بس آپ کیو رائٹ کرنے کے بعد کور کر کے پکا لیں گے تقریباً پانچ سے دس منٹ کے لیے میڈیم فریم پہ تو چلائیں کور کر لیتے ہیں دیکھیں تقریباً پانچ سات منٹ ہو چکے ہیں کچھ اس طرح سے سالان لگ رہا ہے اس کو اس طرح سے مکس کر رہا ہے بس ہم نے تب تک کک کرنا تھا جب تک جو ہے فرائیڈ انینز جو ہم نے اٹھ گئی تھی وہ گائب نہ ہو جائے دیکھیں تقریباً سات پانچ منٹ ہو چکے ہیں اور جو فرائیڈ انینز ہیں وہ گائب ہو چکی ہیں اس سٹیج پہ اگر آپ کو پانی ایٹ کرنا ہو اگر سالان کیو کنسسٹینسی چینج کرنی ہو تو آپ کر سکتے ہیں یہ اگر آپ کے کفتے نہیں گلے ہیں تو تھوڑی دے اور کور کر کے پکا لیجئے گا اور دیکھیں یہاں پہ مزیدار سے کفتے تیار ہو چکے ہیں ٹرائے ضرور کیجئے گا بہت ہی مزیدار ریسیپی ہے ایزی ہے ہر کوئی بنا سکتا ہے اور اب تو سب کے گھر میں گوش بھی موجود ہوگا تو ٹرائے ضرور کیجئے گا اللہ حافظ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا بیل آئیکن دبانے سے آپ کو میری ویڈیو سب سے پہلے ملیں گی